بھارت میں رائیل اینڈ فیلڈ کو آئے کافی سمیں ہو گیا ہے لیکن اتنے سمیں بعد بھی اتکانس لوگ سے زیادہ لوگ بلٹ کو اپنی پہلی پسند بتاتے ہیں رائیل اینڈ فیلڈ نے پچھلے سو سالوں میں بہت سے اتار چڑھاؤں دیکھے ہیں جس میں ایک روچک تتھیا بھی ہے کہ دنیا کی پہلی بلٹ جس دیس میں بنائی گئی وہی اس کا اتپادن بن کر دیا گیا سب سے پہلی بلٹ بریٹیس فوج کے لیے تیار کی گئی تھی جس کے بعد ان بائیکس کی بریٹیس فوج کے علاوہ رسیہ سرکار نے بھی خریدا وہیں بھارت دیس کی آجادی کے بعد سرکار نے 1954 میں سینہ کے لیے رائیل اینڈ فیلڈ سے 800 بلٹس خریدی 1955 اور 1956 میں بھارت سرکار نے فوج کے ساتھ ساتھ پولیس کے لیے بھی بلٹس کی مانگ کی ویل دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے رائیل اینڈ فیلڈ کے بارے میں جو کی دنیا کے سب سے پرانے موٹر سائیکل برانڈ میں سے ایک ہے چلیے دوستو وینہ ٹائم ویسٹ کی ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں رائیل اینڈ فیلڈ دنیا کے سب سے پرانی موٹر سائیکل برانڈوں میں سے ایک ہے اس کا رسطہ ورڈ وارڈ سے بھی جڑا ہے اس کے شروعات انگلینڈ میں ہوئی لیکن اب اس کا اتبادن بھارت میں ہوتا ہے اور دنیا کے قریب پچاس دیسوں میں اس کو بیچا جاتا ہے نیا میں جس ایک موٹر سائیکل کو سان کی سواری سمجھا جاتا ہے اسے رائیل اینڈ فیلڈ کہتے ہیں دوستو بھارت میں یا کہا جاتا ہے کہ جو یا بائیک چلاتا ہے وہاں رائیل ہوتا ہے اس کے شروعات سن 1892 میں انگلینڈ میں ہوئی تھی تب اسے البرٹ ایڈی اور روبرٹ فاکر اسمیت نے لانچ کیا تھا لیکن آج کی تاریخ میں اس کا اتبادن بھارت میں ہوتا ہے شروعاتی دور میں یہ کمپنی رائیل اسمال آم فیکٹری کے لیے بندوق کے الگ الگ پرجے بناتی تھی سن 1899 میں اس کمپنی نے چھار پہیوں والی سائیکلیں بھی بنائی تھی اور آگے چل کر کار بھی بنائی تھی لیکن کمپنی کو سفلتا نہیں ملی دینیو انفیلڈ سائیکل کمپنی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا جس کے بعد کمپنی نے کار کا بیوسائی کسی اور بیجنس مین کو بیچ دیا اور خود کو موٹر سائیکل تک ہی سیمت کر لیا رائیل انفیلڈ کا بھاری برکم صوروب اس کے لوگ بریتا کا سب سے بڑا راج ہے اسے چلانے کے بعد مانو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پروس سیر کے اوپر بیٹھ کے سواری کر رہا ہو دوستو آپ میں سے کئی لوگوں نے رائیل انفیلڈ چلایا ہوگا آپ اپنا ایکسپیرینس ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں سن انیس سو چودہ میں رائیل انفیلڈ کو سب سے بڑا فائدہ تب ہوا جب وارڈوار کے سمیں بریٹیس وارڈ ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑا آرڈر دیا کیونکہ بریٹیس نے پرثم وشید میں موٹر سائیکل کا اپیوگ کرنے کا نیڑا لیا تھا بریٹیس کے بعد پور سوویت سرکار نے بھی بھاری سنکھا میں رائیل انفیلڈ کا آرڈر دینے کا فیصلہ کیا دونوں ملکوں کے آرڈر سے رائیل انفیلڈ موٹر سائیکل دنیا بھار میں جبردست لوگ بریئے ہو گئی اور جب سیکنڈ ورلڈ وار کا سمیں آیا تو ایک بار فی بیٹین کے بڑے آرڈر نے رائیل انفیلڈ کو آسمان پر بٹھا دیا آجادی ملنے کے دو سال بعد یعنی کی 1949 میں رائیل انفیلڈ کی انٹری بھارتی بجار میں ہو گئی اور یا ایک احتیاسک موٹ ثابت ہوا موٹر سائیکل کی بناوٹ اور اس کی مجبوطی کسی کا بھی دل جیت لیتی تھی جب بھارتی سرکار نے اپنی سینہ میں پولس کرمیوں کے لیے اس کا اپیوگ کرنے کا فیصلہ کیا تو یا بائیک بھارت میں بھی اتنی ہی لوگ پر یہ ہو گئی 1955 نے رائیل انفیلڈ نے مدراز موٹرز کے ساتھ بھاگیداری شروع کی شروعات میں کمپنی اس کے پرجے انگلینڈ سے مہاتی تھی لیکن 1962 میں بھارت میں ہی اس کا نرمان ہونے لگا دوستو بات کے دنوں میں بھارتی بجار میں موٹر سائیکلوں کی کئی برانڈ آ گئی ان میں کچھ ہلکے سائز کے تھے تو کچھ دام کی لحاظ سے عام لوگوں کی آرثک چمتہ کے انکول تھے یہی وجہ ہے کہ رائیل انفیلڈ کا بجاہ تھنڈا پڑ گیا سڑکوں پر دکھنا کم ہو گیا رائیل انفیلڈ کی مارکٹ میں کافی گراوٹ آئی گنے چنے لوگ ہی اسے چلاتے دیکھے گئے اس سمیں بیتنے کے بعد ایسے میں آیسر موٹر کے مالک صدارت لال سامنے آئے اور انہوں نے رائیل انفیلڈ کو نیا جیون دیا درسل میں انہیں موٹر سائیکل کا بہت سوق تھا صدارت لال کو پورا بھروسہ تھا کیوا رائیل انفیلڈ کو ایک بہت ہی سفل اور لابدائک برانڈ بنا سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے آیسر موٹر کے ساتھ رائیل انفیلڈ کو بچانے کا بڑا قدم اٹھایا بورڈ کے سبھی صدارت لال کے رائیل انفیلڈ کو بچانے کے فیصلے سے سہمت تھے رائیل انفیلڈ کو سفلتہ دلانے کے لیے کمپنی کے پرپندہ اکنر دے سکت صدارت لال کو دوہزار اٹھارہ کے لیے اروائی انٹرپرنیور آف دا ائیر سے سمانت کیا اس کے پہلے دوہزار پندرہ میں رائیل انفیلڈ کو سروس ریسٹ مارکٹنگ کے لیے سمانت کیا گیا تھا رائیل انفیلڈ کے نہ کیول بھارت ہی بلکہ پوری دنیا میں پرسانسک ہیں ورطمان میں یا موٹر سائیکل بائیکس پچاس سے ادھک دیسوں میں بیچی جاتی ہیں جن میں یو ایس سے دچھڑ اپری کا فرانس روس جاپان آسٹریلیا آدھی سامل ہیں کیونکہ سبھی رائیل انفیلڈ بائیک ابھی بھارت میں ہی بنائی جاتی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں آج کی تاریخ میں رائیل انفیلڈ کی مدر کمپنی ایشر موٹرز کا ٹوٹل ویلیو دس ہزار کروڑ ہے وہی رائیل انفیلڈ کو پچھلے سال دو ہزار بائیس میں چھے سو ستاون کروڑ کا منافع ہوا تھا تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھی دوستو ہمیں کمنٹ میں یا ضرور بتائیں کہ آپ کو رائیل انفیلڈ کی کونسی بائیک سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے آج کے لیے اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تھینکیو سو مچ